کافور اللہ تعالیٰ کی ایسی بہتری نعمتوں میں ہے کہ کافور کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا طبع نوی میں یعنی طبع یونانی میں کافور جو ہے بے شمار امراض کے لیے شفا بھی ہے لیکن کچھ امراض کے لیے غیر مفید بھی ہے جیسے میدہ جنسی امراض کے لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مزرے صحت ہے کافور سرد مزاج والوں کے لیے مسانہ کے امراض کے لیے غیر مفید ہے اس کا بدل جو ہے جند بدستر مستگی رومی کستوری گلکند روغن چمبیلی روغن سوسہ روغن بنفشہ سے اس کی اصلاح ہوتی ہے کافور زہروں کا تریاک بھی ہے کافور دو طرح کا بنتا ہے ایک کافور ہوئے جو مسنوعی طریقے سے بنایا جاتا ہے جو آج کل بن رہا ہے اور کافور کا بقیدہ ایک درخت ہے اس درخت کے ٹکڑے کر لیا جاتے ہیں اور پھر ان کو دیکچوں میں ڈال لیا جاتا ہے پھر اس کی بھاپ کے ذریعے سے کافور لیا جاتا ہے وہی کافور اصلی ہے اور کافور کی پہچان بھی آپ کو بتا دوں کہ کافور کی آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں برف میں لپیٹ کر جلائیں اگر شمہ کی مانت جلنے لگے تو اصل ہے ورنہ نکلی ہے نمبر دو گرم روٹی میں ڈالیں کافور کو اگر پسج جائے تو اصلی ہے نہیں تو نکلی ہے نمبر تین کافور ماتھے پر یہاں لگائیے اگر آنکھوں میں تھنڈک محسوس ہو آنکھوں میں سردی محسوس ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو اس کا مطلب ہے کافور اصلی ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر کافور نکلی ہے